نرنے لو آج نرنے کہ میں کچھ چیزوں پر آج کے بعد دیان نہیں دوں گا یہ نرنے لو اور یہ نرنے لینے کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا آپ کا دماغ آپ سے بات کرے گا اس کے بارے ایسا کیسے ایسا کیسے ایسا کیسے ایسا کیسے دماغ کی بھی مت سننا جو نرنے لیا ہے وہ میں نے لیا ہے آج سے بہت سال پہلے میں نے ایک نرنے لیا تھا جانتے ہو کیا نرنے تھا ہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرے جو باس تھے جہاں پر میں کام کرتا تھا ان کے اوپر بہت کرزا تھا ایک دن وہاں ان کے پاس ایک کال آیا میں وہاں بیٹھا تھا ان کا موبائل چارجنگ پر پڑا ہوا تھا جیسے فون آیا مرکو بولتے ہیں بول میں نہیں ہوں بول میں نہیں ہوں میں نے فون اٹھایا میں نے کہا ہاں ہلو ہاں بھائی فون دو بھائی کو انکل نہیں ہے یہاں پر کیا انکل نہیں ہے رکھ دیا یہ جھوٹ بولنے کے بعد میں اتنا اشانت ہو گیا میں نے کہا یار پیسے کمائے یہ آیا شیاں کرے یہ جھوٹ میں بول رہا ہوں میں نے اپنے بوس کو کہا سر میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا آپ جانتے ہیں بہتوں کی نوکرییاں تو ہوتی ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہیں جھوٹ بولتے ہیں اس لئے جوب ملے آج اگر کہیں گے نا آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا بوس نکالی دے گا جانتے ہیں میں نے ان کو کیا کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا بولا کیوں بگوز ہمیں کرسٹن میں مسیح ہوں تو کیا کرسٹن لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں میں نے بولا جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کرسٹن ہے ہی نہیں ایسا کیسے لات ماروں گا ایسے مجھے گالیاں دی نیکس جے کال آیا واپس اسی آدمی کا فون آیا بولتے ہیں بول میں نہیں ہوں میں نے بولا ہاں میں نے فون لیا میں نے بولا ادھر ہی کھڑے اور ان کو بہت گالی پڑی اور بڑے پریم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سیم گالیاں انہوں نے بیاج کے ساتھ مجھے لوٹائی مست مجھے بھی گالیاں دی میری ممی کو گالی دی میری دیدی کو گالی دی میرے پتا جی کو گالی دی میرے کو گالی دی میرا حساب کتاب کیا اور مجھے کہا آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا میں گھر پہ آیا ٹرین میں روتے روتے آ رہا تھا خوشی بھی تھی میں روتے روتے آیا میں نے دروازہ کھولا میں رات کو میں صبح نو بجے نکلتا تھا رات کو دو بجے آتا تھا قریباً میری سترہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی تھی اس ٹائم پہ میں گھر آیا دوپیر کا ٹائم تھا میری ممی کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ اتنا جلدی آئے گا جیسے اسے دروازہ کھولا تو اس نے بولا کیا ہوا میں نے کہا نوکری گئی کیا کیا نوکری گھر کیسے چلے گا میں نے کہا ماں وہ بولتے ہیں میرے کو چھوڑ بولنے کے لیے میں کیوں بولوں کیوں اب جاتے ہیں میری ممید مجھے کیا بولا ماتما گاندی کی اولاد ایسے بولے گا تو تیر کو کوئی نہیں رکھے گا بیٹا تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے ایسے مت کر دیکھ تیرا باپ بھی تو بولتا ہے نا آپ بتائیے پہلے جھوٹ بولنے کا نرنے نہیں لیا تھا نوکری چلی گئی اب ماں بول رہی ہے تو بھی بول پر میں نے نرنے لیا تھا میں نہیں بولوں ڈائیس سال تک میں گھر میں بیٹھا رہا میرے پاس کام نہیں تھا کھرچ جالو تھے میرے بلز مجھے پے کرنے تھے موبائل کا بل یہ بل وہ بل سب پے کرنے تھے ڈائیس سال تک میں نے اپنے فون میں ریچارج نہیں کروایا تھا میں صرف گھر پہ بیٹھ کے بائبل پڑھتا تھا پریئر کرتا تھا اور جگہ جگہ انٹریوز لیتا تھا اس ڈائیس سال میں جو مجھے ملے اس ڈائیس سال میں میں نے پرتی دن سترہ گھنٹے بائبل پڑھی سیونٹین ہورز یہ میری سب سے بڑی گواہی ہے جو بوم میں میں سب کو پتا ہے ڈائیس سال تک میں پرتی دن سترہ گھنٹے بائبل ریٹ کرتا تھا اور یہ ہو جانے کے بعد ڈائیس سال کے بعد مجھے خدا نے اپنا ڈسس دیا تھا میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ چھ مرنے لے رہے ہو لوگوں کو جو بولنا ہے بولو ویچاروں کو جو آنا ہے میں اپنے خدا کی سب سوچو اگر یائر اس سمیں کہہ دیتا نہیں اب تو مر گئی ہے ابھی تو آپ کیوں چل رہے ہو وہ کھو دیتا سنو برمیشن کے ساتھ چلنے کا مطلب جانتے کیا ہے اس کے وچن کو لے کر چلنا آپ جانتے ہو آج کل بائبل بہتوں کے ہاتھ میں ہے ہاتھ میں نہیں ہے موسیقی موسیقی